ہم جلدی سے بات کردیں اس کے سلوشن پر سب سے پہلا سلوشن وہ یہ ہے کہ اپنی نظریں نیشے کر لیں حدیث بات ہے جو نظریں ہیں نا بری نظر یہ شیطان کے تیر ہیں اور شیطان کے سب سے پہلا حملہ ہے اس کے ثروت ساری چیزیں اندر جلد میں جاتی ہیں اگر یہ آنکھیں جھکی رہیں تو دل کے حالات ٹھیک رہیں گے اور اگر آنکھیں اٹھی رہیں اور یہ نیچے نہ ہوئیں تو دل تباہ برباد ہو جائے گا حتیٰ کہ انسان کہاں تک پہنچ جائے گا اور بات ساری شروع ہوتی ہے تھوٹس کے ساتھ انسان کو تھوٹس آتی ہیں تھوٹس پہ جب وہ پرسسٹ کرتا ہے ان کو ختم نہیں کرتا آوزو بللہ حبانہ پڑھ کے نیلے شورتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فیلنگز دیولمنٹ شروع ہوتی ہیں اور جب فیلنگز کو انسان ختم نہیں کرتا روکتا نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایکشن کرتا ہے وہ اور جب وہ ایکشن کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو روکتا نہیں ہے تو وہ اس کی سیکنڈ نیچر اور بیہیور بن جاتا ہے یہ ایک سائیکل ہے جس کو ہم کرتا ہے اگر ہم تھوٹس سے ہی رک جائیں جو شیطان نے بس بہت دیا کہ اس شخص کو اس عورت کو دیکھو یا وہ جو عورت ہے کتنی وہ تمہارے بارے میں انٹرسٹڈ ہے اور اس کے بارے میں ایسا ہے کہ اس کو ٹیکس کرو یہی سے اگر انسان نہیں رکے گا تو کیا ہو جائے گا حتیٰ کہ وہ ایک ایسی بری آدم ڈل جائے گا کہ جہاں پہ اس کے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا وہ پھاس جائے گا سب سے پہلے نظریں نیچے دوسری چیز اگر انسان کو شہوات ڈیزائرز تنگ کر رہی ہیں تو وہ روزے رکھیں کیونکہ روزہ بہت بڑی چیز ہے جو کہ انسان کی شہوت کو روکتا ہے کیونکہ تیسری چیز شادی اس کا بہت بڑا علاج ہے اگر انسان کو شہوات تنگ کر رہی ہے تو یہ شرکٹ میریٹ اور اپنی خواہشات کو اس کے صحیح جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں چوتھی چیز اچھی کمپنی ہونا اور بری کمپنی سے بچنا کیونکہ بری کمپنی جو ہے نا اگر ایک بری کمپنی میں انسان ہے اور وہ عورتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا اس کی بارے میں بات کر رہے ہیں یا پورناؤگرپک میٹریل کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا کسی بووی سے بارے بات کے ہیں جس میں لسٹ فول اور رو ہے تو آپ ایکزیکلی ان کی پیچھے چلنے شروع ہے اور آپ اس چیزیں پڑ جائیں گے جہاں پہ آپ کی بوری کمپنی جا رہی ہے تو اس چیز بوری کمپنی سے بچیں چاہے آپ جتنے بھی نیک ہیں قرآن کے حافظ ہیں متقی ہیں داری رکھی ویسا کچھ ہے بوری کمپنی میں رہیں گے تو الٹی میٹلی عربی کا مقول ہے جو آپ کا صاحب ہے نا جو آپ کمبینین ہے وہ صاحب ہے جو آپ کو کھینستے ہیں کھینستے ہیں کھینستے ہیں حتیٰ کہ آپ کو وہیں پہ لے آتا ہے جہاں پہ وہ کھڑا رہا ہے اور اس کا بہت انٹرونس ہوتا ہے ابن قیم جوزی رحمہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ برا دوست سام سے بدتا رہا ہے سام تو انسان کو ڈنگ مارکے موت کے موہ میں ڈالتا ہے برا دوست جو ہے نا وہ اگر آپ اس کے ساتھ رہیں وہ آپ کو گناہوں میں انوالف کر رہے کے آپ کو موت کے موہ میں نہیں قبر میں نہیں بلکہ جہنم میں ڈال دیتا ہے اور پھر برا دوست شیطان سے ہی بدتا رہا ہے شیطان تو آپ کو آتا ہے اور کانے وسوسے کرتا ہے یہ کام کرو فلاں کام کرو برا دوست تو آتا ہے آپ کو اٹھاتا ہے آپ کو لے جاتے گناہ کی جگہ پہ آپ سے گناہ کرواتا ہے اور پھر آپ کو سو بہانے دیتا ہے کہ اپنے ماں پاپا کیا بتانا ہے آپ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دور کر رہا ہے شیطان تو آپ کو اسے وسوسے دے رہا ہے لیکن برا دوست آپ کو اٹھا کے لے جاتا ہے آپ کو فیننس بھی کرتا ہے آپ کو گاڑی پہ اٹھا کے لے گیا گناہ کروا ہے پھر راپس آگے چھوڑ دیا اور پھر مشورے دے کے کیا کرنا ہے تو یہ چیز ہے بوری کمپنی سے بچیں ہر حالت میں اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں مصروف رکھیں فری ٹائم نہ گزاریں بلکل بھی نہیں آپ کو پتا ہے کہ میں اثر سے مغرب فری ہوتا ہوں جم جوائن کر لیں جوگنگ بچے لیں سائٹلنگ کرنے شروع کرتا ہے سویمنگ کرلیں کوئی اچھے کام کریں اکیلے مت رہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ دین کا کچھ ٹائم ہوتا ہے جب بندہ گھر پہنچا اور ماں باپ بھی نہیں ہے گھر خالی ہے تو انسان وہ ٹائم تھے جب سلطان سب سے تحملہ کرتا ہے انسان تو اس ٹائم میں آپ کو بیزی رکھیں اکیلے اچھے کام کرنے اور دلبریٹلی کوچھ کریں کہ میں نے گھر سے نکلنا ہے یا میں نے جم جانا ہے آپ کو جا کے اٹھاک ہی نہیں لے جائے گا اس چیز سے آپ نے خود افرٹ کرنی ہے فیزیکل ایکزرشن کریں اپنا آپ کو بیزی رکھیں انسان جب فارق ہوتا ہے نا پھر وہ ڈیوز ورشاپ ہے پھر وہ مزید گناہوں میں چلتا رہتا ہے اللہ مرحیم ربی جو لوگ لگے خالص بندے جو نرکی ہوئے اپنے ٹائم بزارتے ہیں میبی آپ اس ٹائم کو ایڈنٹیفائی کریں یہ ٹائم ہے جہاں پہ میں سب سے تک گناہ میں انوال ہو سکتا ہوں آئی گو ٹو بیٹ ویب سائٹس آئی گو ٹو آئی ٹاک ٹو سم گرل میبی یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ میں فری ہوتا ہوں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اور میں اس گناہ میں پڑھ جاتا ہوں آپ اس ٹائم یا تو اپنا موبائل سوچ آف کرتے ہیں اور اس سے دور چلے جائیں ٹھیک ہے یا کوئی لیکشہ ٹکا کے بیٹھ جائیں کہ اس کو سننا شروع کرتے ہیں اور گو ٹو ایڈ فرنڈ اور اٹینڈا حالہ کا اور گو ٹو جیم تو ایڈنٹیفائی کریں کانشیس ایفٹ کریں انچاللہ اور جاننے کے جو موبائل پون ہے نا اگر آپ نے اسے کنٹرول نہ کیا یہ آپ کو کنٹرول کرے گا اور ایسا برا کنٹرول کرے گا کہ آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی اور آپ کو بعد اپنا چلے گا کہ زندگی تباہ کر دی میں اور آپ کو ٹائم ضائع ہو جائے گا اور حتیٰ کہ جو آپ کچھ کر سارے تھے اس ایج میں اس ٹائم میں وہ آپ کو پاس کچھ بھی نہیں بچائے گا تو اس کو ڈسپلن کریں انشاءاللہ دوسری چیز دعا دعا کریں قصت سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بچا اللہ کے نبی نے ایک صحابی نے کہا اصول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر آپ پہ کوئی چیز مشکل ٹائم گزر ہے اور آپ کچھ کرنا چاہ رہے تو کسی اچھے بڑے انسان سے مصفلہ کاؤنسل لے لیں کہ میں کرنا چاہ رہا ہوں مجھے میری مدد کریں چاہاں کوئی کیسے بچوں میں اور صحابہ کہا لیکن مجھے کہتا ہے کلوز تعلق ہے کہا لیکن نہیں بس آگا کہا ہے رسول اللہ مجھے اجازت دیں تو اللہ کہاں مجھے پاس گئے اور اس سے کچھ سوالات یہ ہیں کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے یا خالہ کے ساتھ کرے یا پھپی کے ساتھ کرے یا ماں کے ساتھ کرے یا بیٹی کے ساتھ کرے میں کہا نہیں رسول اللہ میں کہاں پھر آپ کیوں پسند کرتے ہو کسی اور کی خالہ بہن بیٹی کے ساتھ اور پھر دعا کی اس کیلئے یہ دعا کیا بات کرو میں اللہ مغفر رمبہو وطاہر قلبہو وعسن فرجہو کہ اللہ اسے دل اسے گناہ ماف کر دے اس کے دل کو صاف کر دے اور اس کو پاک دامد بنا دے تو اپنے لئے دعا کریں اللہم طاہر قلبی وخفر ضمبی وحسن فرجی یا اللہ مجھے پاک صاف کر دے اپنی اولاد لئے دعا کریں اس سے اور بھی دعایاں لیکن بھی کہا کرتے تھے کہ اللہم اینی اعوذو بکا مین منکرات الاخلاق والاعمال والاہوہ یا اللہ مجھے برے اخلاق سے اعمال سے اور خواہشات سے بچا کے رکھیں عربی میں دعائیں نہیں آتے اردو میں کریں کہ اللہ مجھے یا اللہ میں بہت کمزور ہوں تجھے پتہ ہے میں ہر دفعہ فسل جاتا ہوں تجھے معلوم ہے کہ کتنی دفعہ میں نے تو اسے توبہ کرنا عبادی فسل گیا ہوں اللہ تُو ہی مجھے بچا لیں تُو مجھے توفیق دے تُو مجھے حمد دے کہ میں بچ جاؤں لَحَوْ لَوَلَا قُوتَ إِلَّا بِاللَّهِ آخری چیز تقوی اختار کریں اور تقوی کیا چیز ہے جو کہ آتا ہے مراقبہ سے مراقبہ is knowing that اللہ سبحانہ وتعالی is watching you you know sometimes کبھی کبھی انسان پر جب یہ دبے پڑتے جاتے ہیں نا کالے دبے انسان کی spiritual state اتنی بری ہو جاتی ہے کہ all what he fears is کہ مجھے لوگ نہ دیکھ رہے ہوں جب بھی کوئی عورت گزرتی ہے تو دائیں بھائی دیکھتے ہیں کہ مجھے کوئی لوگ تو نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ کا خوف ہی دل سے نکل جاتا ہے اور اس کو صرف خوف ہے کہ مجھے لوگ نہ دیکھ رہے ہوں اگر کوئی انسان نہیں ہے تو میں جی بھر کے پھر اس عورت کو دیکھ رہا ہوں استغفاللہ what a pathetic spiritual state this is انسان اللہ سے کوئی خوف نہیں اور لوگوں کا خوف اس کا دل میں ہے جو رب اس سے سانس دے رہا ہے جس رب نے اس کے ٹانگوں میں طاقت دی بھی ہے جس سے وہ کھڑاو ہے اس سے خوف نہیں ہے لیکن لوگوں خوف جنہوں نے کچھ بھی نہیں دینا اسے اور جو مشکل وقت میں چھوڑ کے چلے جانے والے ہیں اور سبحان اللہ انسان کتر ناشکر ہے کہ جب وہ اکیلے کمرے میں کنڈی لگا کے اندھیرے میں گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اس تو اس کا رب رحمان اسے دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے کہ میرے خلاف جا رہا ہے لیکن سٹل وہ اسے آکسیجن دیتا ہے کہ تم سانس لے دو سٹل وہ اسے اس کی آنکھوں میں جو جس آنکھوں سے وہ گناہ کر رہا ہے اس کی آنکھوں میں بسارت جو ہے وہ اس کو چھین نہیں لیتا بلکہ دیتا ہے کہ شاید تم پہلا ٹاک اپ لیں شاید کسی دن تجھے ریالائز ہو جائے اور تو توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے متقی بنائے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر قسم کے سیکریٹ سن سے اور پبلکہ